عرض کی منم و حمی تمنا کہ با وقت چانس پردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں کہ دسو تسی اپنی ایمان نہ دسو ساڑھے کھڑ اختیار ہے یہ مولویوں دے خلاف تھے فیشہ نے گفتگو کرنا آج بھی سب تو زیادہ مولوی کشمیر تھے حاکیج بول رہے ہیں آج جیڑا کوئی دام خام ہے یہ مولویوں دی وجہ تو ہی ہے آج جی ساڑھے کھڑ اختیار ہے جی ساڑھے سالوں تو آج دین جی پانچ منٹ تو بعد صرف پانچ منٹ توجو اے کوئی جذباتی بات نہیں ہے ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں یاد سانوں دین پانچ منٹ تو بعد میں اعلان نہ کرا کہ جی پاکستان تھا جہاں انڈیا نال شروع ہو چکیا عالم اسلام ساڑھے نال کھڑا ہو جائے پوری امت کھڑی ہو جائے پانچ منٹ تو بعد نشریاتی ادارے میرا بیان نشایا کرن تو میری دون لاؤ دین ساڑھے کو تاہی کچھ نہیں ہے سی تو خالی تقریر ہی کر سکتے جناب تو ہڑھے کو جو کچھ پاور ہے اوہ استعمال کرو اور آپ نے تو انہوں دیتی تسی کشمیریہ واسطے اوہ پاور استعمال کرو نامو سے رسالت واسطے اوہ طاقت استعمال کرو جڑی صدیقی اکبر استعمال کیتی اوہ طاقت استعمال کرو حضرت عمر نے کیا حضرت صدیقی اکبر نو انہوں نے کہا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو ہاتھ تھوڑا رکھو ایک گل کیتی صدیقی اکبر نو حضرت عمر نے جدو آپ نے فرمایا کہ میں مانین زکاة نو وڈ دینے انہوں نے کہا تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو چلو یہ نماز تے پڑھ دین نا آج بھی کر دین روزہ بھی رکھ دین ایک زکاة نہیں دین دے بعد اچھے نو نبڑ لنگے وڈے وڈے کام مجھے موجود دن پہلے انہوں نے آتے لڑیے آپ نے کی فرمایا حضرت عمر نو فرمایا سکلت کا اموں کا یا عمر اے حضرت عمر دے عدب دی وجہ تو میں ادھا ترجمہ نہیں کر دا آج جی گال بڑی ڈاڑی کی تھی صدیقی اکبر نے فرمایا جبارن فی الجاہلیت وخوارن فی الاسلام فرمایا جاہلیت بڑا ڈاڑا سی تے ہن تو نرم پہ گیا گل کیے وہ کمرانوں کی باتیں ہوتی ہیں فیصلہ کن آج جی اس میں تقریر نہیں ہوتی آپ نے فرمایا سن عمر تو بھی سن لے ساری دنیا سن لے فرمایا سن جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کو بھی کٹ کے رہ دے چاہوں جی پھر صدیق ہوئے کے نہیں سارے سارے صدیق تیر ہو گئے بس اے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے جو رب نے تو انہوں دیتیاں اختیارات دیتے ہیں پوچھ بھی تو ہڑکوڑ ہو نہیں ہر بندے دے اس دتاعت مطابق پوچھ ہو نہیں کشمیر دیاں بچیاں برمہ دیاں بچیاں فلسطین دیاں بچیاں غزا دیاں بچیاں قیامت والے دن ساری ہیں چلیاں گئے یہ حضور دی بارگاہ ہوئے پھر اللہ دی بارگاہ ہوتے عدالت لگڑی بڑی ڈاڑی پھر ہوتے کی جواب دے ہوگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے لیکن لیکن سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا اگر آج کچھ کرنا ہے تو آج تاریخ موارک پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے پھر وہ وقت گزریا کدھی واپس نہیں آیا پھر بندہ ہیں جہاں تھی مردہ آج کشمیریاں نے نار کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت عبرود واسطے اے تھے جتنے گستاخ موجود ہیں آپ کو اتنا درد ہے نا وہاں جو ہوا تو جتنے گستاخ بند ہیں ان کو تخت ادار پر لٹکاؤ اسخر کذاب جس نے کہا تھا میں نبی ہوں وہ جیل میں بند ہے اسی ہزار روپے اس کی جیب سے نکلا تھا اور وہ ڈریونگ کر رہا تھا برطانیہ آپ کہتا ہے کہ یہ ہمیں واپس تو اس نے کہا میں نبی ہوں اگر آپ کو حضور کی عزت پر اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اسخر کذاب کو لٹکاؤ کہ صدیق اکبر تھے جناب بارہ سو صحابہ دے دیتے حضور دی ختم نبوت دی خاطر امت ساری مل کے صحابہ دی کر دے رہا نو نہیں پہنچ دی ایک صحابی دی کر دے رہا نو تو سارا کچھ انہیں نے قربان کر دیتا آزارہ زخمی ہو گئے تو تسی اپنے تخت ادار تھے اسخر کذاب انہوں لٹکاؤ تاکہ تو آڑی او تکریر دے لوگ کمن کے واقعی جی جو اتھے کر کے آئے تھے عمل کر رہے ہیں حضور دی عزت املا پہرہ دےو ختم نبوت ہوتے املا پہرہ دےو ختم نبوت ہوتے املا پہرہ دےو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے بارے میں کوئی نرم لے جائے اختیار کریں گے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے پیردار رہیں گے اور باقی رہ گئے ابو از دل شاء اللہ انہوں قدی نہیں اندلا آگے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں